بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی اطاف فرمائے آج ہم بنائیں گے گاجر کا مربع اس کے لئے جو ہم نے سمان لیا ہے یہ ہمارے پاس کیرٹ ہے ہم نے اس کو چھیل کے اس طرح ہم نے اس کو کٹ لیا ہے اس سائز میں آپ اگر اس کو وہ لمبی والی شیپ میں کٹنا چاہیں تو اس طرح کٹ لیں یہ آپ کی اپنی چائز ہے یہ ہاف کے جی کے قریب ہمارے پاس کیرٹ ہے اور اس کے اندر آپ نے اس کو ایسے پانچ کرنا ہے ایسے اسی طرح دوسرا پیس اٹھانا ہے اس کے اندر بھی اگر آپ نائف سے کرنا چاہیں نائف سے کر لیں فاک سے کرنا چاہیں یعنی کانٹے سے آپ کانٹے سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اس لئے کرتے ہیں تاکہ جو شیرہ ہوتا ہے وہ اچھے سے ان گاجروں میں مکس ہو جائے اسے ہی کر لیں اب یہ ہم نے سارے مکمل کر لیئے ہیں سب میں ہم نے سراخ وغیرہ کر دیئے ہیں نائف کی مدد سے اب جتنی ہمارے پاس کیرٹ ہے تقریباً ہاف کے جی سے کم ہمارے پاس کیرٹ تھی جس کو ہم نے اچھے میں کر لیا اور ایک پہلی ہمارے پاس شگر ہے چینی یعنی اس کو اس میں مکس کر دیں گے اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے اور اسے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو ایسے ہی کور کر کے رکھ دینا ہے کور کریں گے اس کو پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھیں تقریباً پندرہ منٹ اس کو مکمل ہو گئے ہیں اور چینی بھی مکس ہو گئی ہے اور اس نے اپنا پانی بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس کو ٹرانسفر کر دیں گے پین میں اس میں ہم نے یہ سارا ایڈ کر دینا ہے اور ایک کپ ہمارے پاس پانی ہے اس کو ہم اس میں مکس کر دیں گے اور اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم اسے پکائیں گے اتنی دیر پکائیں گے جتنی دیر تک اس کا شیرہ دو تار نہ بن جائیں دیکھیں ماشاءاللہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں بہت اچھے سے ریڈی ہو رہا ہے اور گارچنیں جو ہیں کیرٹ جو ہیں بہت ماشاءاللہ سوفٹ سی ہو گئی ہیں اور ہم اس کا شیرہ بھی چیک کریں گے کہ اس کی کتنی دار ریڈی ہوئی ہیں ابھی اس کی شیرہ کی کوئی دار ریڈی نہیں ہوئی اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہم نے سرکا لی ہے اور ٹو پنچ ہمارے پاس جائچی کے دانی ہے مکس کریں گے اس کو اگر آپ کے پاس سرکا نہیں ہے لیمن ہے آپ لیمن ڈال سکتے ہیں اگر لیمن نہیں ہے تو آپ ٹاٹری اگر آپ کے پاس ہے سٹری کے سرک تو آپ ٹاٹری ون پینچی یوز کر سکتے ہیں چنے کے دانے کے برابر تینوں فلیورز جو ہیں وہ سیم ذائقہ دیتے ہیں کور کر دیں گے اس کو جب تک اس کی چارش تیار نہیں ہوتی گاجر کا مربع بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کی چارش کتنی اچھی بنی ہے اب اس کی تار چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تار اس کی تار بہت اچھی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ گاجر کا مربع بلکل ریڈی ہے یہ ہم آپ کو ایک پیس کٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اپنا بہت سارا کیار رکھئے اللہ حافظ یمی